این وی این کے دوستوں حسن کمال کا نمشکار سلام کمال کی بات میں خوش آمدید سواغت ویلکم دوستوں پاکستان کے شہر دیرہ رحیم خان جو پنجاب میں ہے ایک واقعہ ہوا ایک گھٹنا گھٹی دیرہ رحیم خان میں آج بھی ہندووں کی ایک اچھی خاصی تعداد رہتی جو ہندو یہاں رہتے ہیں وہ کہتے تو خود کو راج پوتھ ہیں لیکن وہ سب سونے کا کاروبار کرتے ہیں گولڈ کا اب سنار کہلے انہیں باقی جو ہندو ہیں وہ غریب ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سونے کے کاروبار پر دیرہ رحیم خان کے ہندووں کی مونوپلی ہے یہ جارتداری ہے اب اس میں کچھ مسلمان بھی داقل ہو رہے ہیں دھندے میں اور ہو سکتا ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے یہی کاروبار کی مقابلہ بازی بزنس رائیویلری بھی رہی ہو لیکن بہرحال ہوا یہ کہ اس جگہ ایک مسجد ہے مسجد کے پاس ایک مدرسہ ہے مدرسے سے ملی ہوئی ایک لائبریری ہے اس لائبریری کی پچھلی کھڑکی یا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ اس دروازے سے ایک ہندو بچہ جس کی عمر آٹھ سال یا زیادہ زیادہ دس سال کی ہے وہ آیا تو ایک ورجن یہ ہے کہ اس نے وہاں قالین پر پشاپ کر دیا دوسرا ورجن یہ ہے کہ جب وہ وہاں آیا تو مسجد کے نائب امام نے اسے دیکھ کے اسے اتنا ڈانٹا پھٹ کر رہا کہ اس کا پشاپ نکل گیا بہرحال واقعہ جو بھی ہو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا وہاں ہنگامہ ہوا مسجد کے نائب امام صاحب گئے ایف آئی آر لکھوانے لیکن جب یہ کہا گیا کہ بچہ تو آٹھ سال کا ہے تو ایف آئی آر نہیں لکھی گئی لیکن پھر بھی ایک دون ڈھان کے بچے کو لایا گیا بچے کو لا کے اسے عدالت میں پیش کیا گیا عدالت میں اسے دیکھتے ہی اسے زمانت میں چھوڑ دیا کہ یہ تو بچہ ہے یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد اچانک دوسرے دن کچھ لوگ وہاں آئے اور وہاں پر ہندووں کا ایک مندر ہے بہت پرانا گنیش کا مندر اس مندر پر انہیں اٹیک کر دیا توڑ پھوڑ کی آگ لگانے کی کوشش کی جس کا ویڈیو وائرل ہو گیا مقامی جو ہندو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے ایسا کیا جو اٹیک کیا کرنے والے تھے وہ یہاں کے لوگ نہیں تھے وہ باہر سے آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں اور یہاں کبھی ہندو مسلمان کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا بہرال جب ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو ظاہر ہے ہنگامہ مچا میڈیا میں بھی ہنگامہ مچا بہت سے لوگوں نے بہت سے اسوسییشنز نے ہنگامہ مچایا ہندووں نے وہاں پروٹس کیا تو اس کے بعد تین دن گزر گئے لیکن سرکار نے یا پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا تین دن کے بعد پاکستان کے سپریم کورٹ نے سوو موٹر نوٹس لیا خود سے نوٹس لیا اور ہوم سیکریٹری کو طلب کیا اور جھاڑ سنائی ہوتے انہوں نے کہا یہ ہے کیا مامدہ تین دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک کسی اپرادی کسی ملزم کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا معلوم بھی نہیں کیا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے کیوں کیا یہ تو بہت گمبیر واقعہ ہے بہت سنگین واقعہ ہے بہت انہوں نے ڈاٹا پھٹ کر رہا تو اس کے پر ہوم سیکریٹری نے کہا کہ جی نہیں ایسا ہے کہ پرائی میسٹر امران خان نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے بھی کارروائی کا آرڈر دیا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ امران خان جو کر رہے ہیں کرتے رہیں ان کا کام ہے ہمارا کام یہ ہے کہ قانون کو توڑا گیا ہے اور توڑنے والوں کو سزا ملنا چاہیے اور جو کچھ ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے اور ایسا آئندہ نہیں ہونا چاہیے تو جب یہ سب ڈاٹ پٹ کار پڑی تو ظاہیر ہے پولیس حرکت میں آئی گورنمنٹ مشینری حرکت میں آئی علاقے کے تھانے دار کو اسٹیشن آفیسر کو سسپنٹ کیا گیا دو ایک آفیسروں کا ٹرانسفر کیا گیا اس کے بعد امران خان کا بیان آیا کہ وہ کارروائی کہ اس کی جانچ ہونا چاہیے کارروائی فورانر چاہیے پاکستان کے ایک منسٹر انفرمیشن کے جو ہیں فواد چودری انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت برا ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہندووں کو ہمارے ہندو بھائیوں کو جو دکھ ہوا ہے ہم اس دکھ میں شامل ہیں پاکستان کے میڈیا نے بھی پروٹس کیا پاکستان کے بہت سے علماء نے بھی اس کے خلاف بیان دیا اس کی کنڈم کیا اس کی بطنہ کی اس کی مذہبت کی اور کہا کہ دین ان عرکتوں کی اجازت نہیں دیتا تو بہرحال اب وہ معاملہ چل رہا ہے اور کئی لوگوں کو جیسے میں نے بتایا آریس بھی کیا گیا ہے اور ٹرانسفر بھی کیا گیا ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا ظاہر ہے کہ اسے دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی انہیں ایسا کرنا ہی چاہیے تھا انہوں نے ہندووں پر کوئی احسان نہیں کیا یا ان کا فرض تھا انہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کے ہندو بھی پاکستان کے اتنی بڑے اور ویسے ہی شہری ہیں جیسے مسلمان یا کوئی اور ہے تو جو انہوں نے کیا وہ انہیں کرنا ہی چاہیے تھا لیکن پھر بھی اگر کوئی بات کسی نے ٹھیک کی ہے تو اس کو ٹھیک کہنا بھی چاہیے تو ہمیں بھی خوشی ہوئی لیکن دوستوں خوشی کے ساتھ ساتھ کچھ سوچ کر ہمیں دکھ بھی ہوا دکھ ہمیں اس بات کا ہوا کہ یہ جو دھارمک سہشورتہ جو مذہبی رواداری جو ادارتہ جو لیبرالزم پاکستان کے سپریم کورٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کی دوسرے لوگوں نے دکھائی ہے وہ تو ہمارے بھارت کی دین تھی دنیا کو ہمارے بھارت نے وہ صحیح چڑتا وہ رواداری کا سبق سکھایا تھا دوستو یہ تو ہمارے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹکر کے بنائے ہوئے سنویدھان کانسٹیوشن آئین نے ہم کو بتایا تھا کہ سب مذہب کے ماننے والے برابر ہیں اور ان کے عدھکار برابر کے ہیں ان کے حقوق یقصہ ہیں یہ تو ہماری ایجاد تھی یہ ریت یہ رواد یہ رسم تو ہم نے بنائی تھی لیکن دکھ یہ دیکھ کر ہوتا ہے کہ وہاں وہ ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں خاص طور سے یو پی میں اور میں یہ نہیں کہتا کہ مسجدیں جو ڈھائی گئی تھی وہ سب بلکل غلطہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی وجہ بھی رہی ہو لیکن اسے یہ کہہ کر پیش کیا گیا ہے اسے یہ کہہ کر پیش کیا گیا کہ دیکھا ہم نے مسلمانوں کی اکڑفوں نکال دی ہم نے مسلمانوں کو سبق دکھا دیا ہم نے انہیں نیچہ دکھا دیا انہیں اسے پولٹیکل انگل دے دیا گیا پاکستان کے سپریم کورٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ احمدان خان نے بھی کہا کہ اس مندر کو بنانے کے لیے یا تو گورنمنٹ خود مدد کرے گی یا پھر جن لوگوں نے یہ کام کیا گیا ہے ان سے پیسہ وصول آئے گا کہ وہ اس مندر کو ٹھیک کرائیں تو ہمیں پھر یہ خیال آیا کہ یہ تو ہمارے مہاتمہ گاندھی جی نے بتایا تھا دنیا کو کہ کسی دیش میں ڈیموکریسی مضبوط اور پائیدار ہے یا کمزور ہے اس کا پیمانہ یہ ہے کہ اس دیش میں مائنورٹیز کے ساتھ علمتوں کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے تو وہاں کی ڈیموکریسی مضبوط ہے پائیدار ہے اور اگر نہیں کیا جاتا ہے تو وہاں کی ڈیموکریسی غلط ہے بری ہے کمزور ہے یہ تو ہمارے مہاتمہ گاندھی نے دنیا کو یہ بتایا تھا تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو ہوا ہے اس سے پاکستان کا ایمیج پر چوٹ پہنچی ہے ہمارے ہاں تو ایسا مل ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہندوستان کے ایمیج کے کوئی پرواہی نہیں رہ گی جو جی میں آئے وہ کرتے ہیں تو دوستوں جب اپنی اچھانیاں دوسرے اپنا لیں اور دوسروں کی برائیاں ہم اپنا لیں تو دکھ تو ہوگا افسوس تو ہوگا شرم تو آئے گی ہمیں بھی دکھ ہے ہمیں بھی افسوس ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ ایسا واقعہ آئندہ کبھی نہ ہو اور وہ مندر بالکل اسی طریقے سے پھر سے شروع کر دیا جائے آج بات یہیں ختم کرتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو تک کے لیے حسن کمال آزم شہاب ڈاکٹر سلیم اور فیصل سید کی طرف سے جائے ہند خدا حافظ